آج اس کیس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یقین مانی ہے وہ بہت بہت ہی جڑا جیپ ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر یہاں پروپرلیس میں ہوا کیا اور اس کیس کو بہت تھوڑے میں ہی میں نپٹانے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں اس کیس کے اندر جتنی جڑا ڈیٹیل میں جاؤں گا اتنے ہی جڑا آپ کا من خراب ہوگا اتنے ہی جڑا آپ کا دماغ بھی خراب ہوگا میں بہت تھوڑی ڈیٹیل تھی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور یقین مانیے بہت بہت جارہ شوکنگ کیس تھا یہ لیکن اس سے پہلے ایک دو بات ہی مجھے آپ سے کرنی ہے پہلی آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی سٹوریز کو میں کور کروں اب یار دیکھو انڈیا کی سٹوریز کور کرنے کا میرا خود کا بہت من ہوتا ہے لیکن ہمارے جو ایک کریمنل ہے نا انڈیا والے یہ تھوڑے سے اٹ پٹے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ سبھی کا سیم ہی رہتا ہے اس لئے میں یہاں کی کور نہیں کرتا دوسرا جب کور کرتا ہوں تو میں بہت محنت سے کسی کیس کی ڈیٹیلز کو نکال کر لے کر آتا ہوں وہ پھر اس کے بعد ریکارڈنگ ہوتی ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہے اپلوڈنگ ہوتی ہے سب کچھ آپ کو بتا ہے لیکن پھر آتا ہے کمنٹ یہ تو سٹوری میں نے پہلے ہی ڈالی ہوئی ہے اگر میں نے پہلے ڈالی ہوتی ہے تو مجھے اس کیس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہوتا نہیں آپ کسی اور چینل پر سن کے آئے ہوگے آپ نے کہیں اور اس کیس کے بارے میں پڑا ہوگا دیکھا ہوگا سنا ہوگا لیکن آپ کمنٹ میری ویڈیو میں آگر کے کرتے ہوگی یہ تو سٹوری میں نے پہلے ہی سنی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے میں نہیں کرتا ایک کیس جو میں نے پہلے ڈال دیا اس کے بارے میں میں دوبارہ کبھی ڈسکس نہیں کرتا جسٹ اگر کوئی اپ ڈیٹ آیا ہو تو بھلے ہی میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں بٹ پوری کی پوری ویڈیو ہی ریپیٹ کبھی نہیں ہوتی اس لیے میں انڈیا کی سٹوریز کو بہت کم کور گرتا ہوں کیونکہ یہاں بہت سیمیلر کیسیز ہوتے ہیں سارے کے سارے اور باہر کی سٹوریز کور کرنے کا ایک مکھے ریزن یہ ہے تاکہ آپ کو دنیا کے بارے میں پتا چل سکے کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا کا تو ہمیں پتا ہی ہے سو پلیز یار اب سے ہر دیکھنے والے کا لائک اس ویڈیو پر ہونا چاہیے تو چلیے آج کی ویڈیو کے اس کیس کو شروع کرتے ہیں دن تھا تین جنوری دوہجار بائیس کا اور جھگے تھی امریکہ کا لوزیانا سٹیٹ اور اس کے اندر بنا ہوا ایک بہت ہی بہت ہی چھوٹا سا قصبہ جس کا نام سلوٹر ہے یہاں یہ قصبہ ہاں کا سب سے چھوٹا قصبہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر صرف اور صرف نو سو لوگ رہتے ہیں اور ان نو سو لوگوں میں آپس میں بہت زیادہ بیار مانا جاتا ہے اور انہی نو سو لوگوں میں سے ایک شیلہ فلیچر نام کی ایک محلہ بھی اسی قصبے میں رہا کرتی تھی اور اسی نے اس دن تین جنوری دوہجار بائیس کے دن پولیس کو کال کیا جہاں وہ پولیس کو کال کرتے سمیں بہت زیادہ رو رہی تھی اپنے آپ کو کوس رہی تھی اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں وہ پولیس کو بول رہی تھی اور سب سے پہلے تو یہاں پولیس نے اس کو شانت کروایا اور ساتھ میں اس نے پولیس کو بتایا کہ اس کی 36 سال کی بیٹی جس کا نام لیسی فلیچر ہے وہ ابھی کچھ ٹیم پہلے ہی گھر کے اندر مر گئی تھی اور آج ہم کسی باہر ٹرپ پر گئے ہوئے تھے اور آج ہم جیسے ہی ہماری گھر کے اندر گھوسے تو ہمیں ہماری بیٹی کی یہاں لاش پڑی ہوئی دکھائی دی یہ بات سنتے ہی ترند پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچے موقع پر پہنچ سے انہوں نے شیلہ اور کلے سے بات کری اور اندر لے کر گئے شیلہ اور کلے انہیں اور جا کر اندر کا سین دکھایا لیکن جیسے ہی وہ گھر کے اندر گھوسے پولیس والے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کلے اور شیلہ اتنے تھنڈے کیسے ہیں مطلب کہ یہ اتنے شانت کیسے ہیں کیونکہ ان کے ایک تو بیٹے کی موت ہوئی ہے اور دوسرا گھر کا اندر کا حال جو میں آپ کو بتاؤں گا نا یقین مانی اگر آپ کھانا کھا رہی ہو تو پلیس اسے سائیڈ میں رکھ دیجئے کیونکہ بہت بہت جارہ گندہ تھا یہاں اس جوڑے نے بتایا کہ وہ نیو یور منانے کے لیے کہیں باہر گئے ہوئے تھے لیکن اپنی بیٹی کو وہ یہی چھوڑ گئے تھے اور اس ٹائم پر وہ صحیح سلامت تھی جانے سے پہلے جب وہ دیکھ کر گئے تھے اسے مل کر گئے تھے لیکن جیسے ہی وہ یہاں پر اب آئے ہیں تو یہاں اس کا یہ حال ملا لیسی ان کی ایک ماتر بیٹی تھی اور اس کے علاوہ ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا خیر اب جیسے ہی پولیس اندر گھوسی تو انہیں سمجھ آ چکا تھا کہ اس گھر کے اندر کچھ بہت بہت گلت ہوا ہے سب سے پہلے تو وہ اس گھر کے اندر آنے والی بہت ہی جارہ گندی اور بہت ہی جارہ تیج مل مطر کی بدبو سے پریشان تھے سب ہی نے یہاں پر اپنا ماسک وغیرہ لگایا تب وہ جا کر اندر اس گھر میں انٹر کر پائے لیکن ان کے برابر میں ساسا چل رہے کلے فلیچر اور یہاں شیلا فلیچر اتنے شاند تھے کہ انہیں جیسے اس سمیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہو یا پھر انہیں اس سمیل کی عادت ہو پولیس بھی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے اب لیونگ روم میں جا پہنچی اور لیونگ روم میں ایک صوفا سیٹ پڑا ہوا تھا اور کافی بڑا سارا صوفا تھا لیکن اسی صوفا سیٹ کے بیچ میں لیسی فلیچر نام کی وہ لڑکی مرد پڑی ہوئی تھی لیکن یہاں دکت یہ تھی کہ وہ لیسی فلیچر تھی یہ صرف اس کے ماتا پیتا بتا رہے تھے کیونکہ اس لاش کو دیکھ کر تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا یہ لاش ہے یا پھر کچھ اور ہے کیونکہ وہ لاش ایک لاش لگی نہیں رہی تھی وہ کچھ اور ہی بن چکی تھی آپ سوچ کر دیکھ لیجئے اس لاش کا حل کیا تھا کہ صوفے کا جو فوم تھا وہ گل کر لاش جو تھی اس کے اندر پگھل کر نیچے بیٹھ چکی تھی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لاش یہاں کتنے لمبے ٹائم سے یا پھر وہ بندہ یہاں کتنے لمبے ٹائم سے پڑا ہوگا جو یہاں ابھی پولیس والوں کے سامنے تھا یہاں نہ صرف اس کی لاش گل سڑ کر اس صوفا کے اندر گھش چکی تھی اس صوفا کے اندر بیٹھ چکی تھی بلکہ بہت سارے انگنت کیڑے مکوڑے اس کی لاش پر چل رہے تھے اور وہ نہ صرف اس شریر کا جارہ تر ماس کھا چکے تھے بلکہ اس کی ہڈیوں کو بھی اب انہوں نے کترنا سٹارٹ کر دیا تھا اس کے بچے کچھے باقی پورے شریر کے اوپر لال لال کلر کے دانے ہو چکے تھے اور وہ لال کلر کے دانے بہت پرانے تھے اور دیکھ کر یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ دانے تو فٹ چکے ہیں اور ایسے جوالا موکی کی طرح کھلے ہوئے ہیں اور کچھ ابھی ابھی تاجہ ہیں جو ابھی ابھی نکلے ہیں یہ لڑکی بہت گندے طریقے سے السر سے پیڑی تھو چکی تھی اور وہ السر اب اس کے پورے شریر میں فیل چکا تھا لیکن یہاں دل دہلا دینے والی بات یہ تھی کہ یہ السر کی بیماری جندہ رہتے ہوئے نہیں بلکی مرنے کے بعد اس شریر کے اندر آئی تھی اس کا پورا شریر اوپر سے لے کر نیچے تک مل اور مطر میں دھسا ہوا تھا لٹرالی دھسا ہوا تھا اور یہ سین ہی کچھ ایسا تھا جسے دیکھ کر وہاں کھڑے ہر پولیس والے نے الٹیاں گنڈ سٹارٹ کر دی جو پہلی پولیس کی ٹیم یہاں پہنچی تھی انہوں نے دیکھ کر خود کو پہلے سنبھالا خود کو پہلے تیار کیا یہ سین دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنے اس مائنڈ میں اس کو ریجسٹر کر سکے جس کے بعد ان کی جو پہلی لائن ان کے موہ سے نکلی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو شریر ہے جو لاش ہے اور صوفہ ہے وہ اپس میں فیوز ہو چکے ہیں وہ اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ مندن منع چکے ہیں اب اس کی لاش کتنے بھیانک طریقے سے پولیس کے سامنے پڑی تھی اسکنداج آپ یہی سے لگا لیجئے کہ جب وہ اس کی لاش ملی تو یہاں لیسی کا وجن صرف اور صرف ستائیس کلو کا رہ چکا تھا جبکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں مرنے کے بعد بہت سارے شریر کے اندر گیسز ریلیز ہوتی ہیں بہت سارا لیکویڈ بنتا ہے اور ویٹ تھوڑا بہت بڑ بھی جاتا ہے پیٹ وغیرہ بھی فول جاتا ہے لیکن یہاں صرف ستائیس کلو وجن لیسی کا رہ چکا تھا ایک چھتی سال کی مہیلہ اور وجن صرف ستائیس کلو خیر اب پولیس نے اس لاش کو جو سوفا سے ہٹایا اور ہٹاتے ٹائم بھی آپ سوچ کر دیکھ لیجئے جو سوفا کے جو کپڑے تھے جو اوپر لگا ہوتا ہے جو اس کا اسطر اوپر لگا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کور ٹائپ جو سوفا کا ہوتا ہے اتارتے ٹائم اس لاش کو وہ کپڑا بھی ساتھ ساتھ میں فٹ رہا تھا سوفا کا اور فوم کا تو آپ پوچھئے ہی مت اندر سے کیڑے مکوڑے ایسے باہر نکل رہتے سوفا سے جیسے انہوں نے اندر اپنی فیکٹری کھول رکھی ہو دوسری بات اب اسے باہر نکال کر ایمبولینس میں رکھا گیا اور ایمبولینس سے سیدھا ہوسپیٹل پہنچ آیا گیا وہاں اس کی اوٹاپسی کی جانی تھی اور اسی اوٹاپسی میں سامنے آیا کہ لیسی فلیچر کی موت بہت زیادہ بھوکے رہنے کی وجہ سے بھوک مری کی وجہ سے اور السر بننے کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہی السر بعد میں جا کر اور اس کی ہڈیوں میں سیپسس نام کی بیماری کو بنا دیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی جب اس کے ماتا پیتا سے پوچھا گیا کہ یہ سب کیا سین ہے اور یہ لڑکی یہاں کب سے پڑی ہوئی ہے تم کہہ رہے ہو کہ ہم تین چار دن پہلے یہاں سے گئے ہیں اپنے ویکنڈ وغیرہ بنانے کے لیے نیوئیر بنانے کے لیے اور ابھی یہ لڑکی کی حالت دیکھ کر ایسا لگ رہی ہے کہ جیسے لڑکی یہاں بہت لمبے ٹائم سے پڑی ہو اور ہاں یہاں انہوں نے اسیپٹ کیا کلے فلیچر اور شیلہ فلیچر دونوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی اس سوفا پر پچھلے بارہ سالوں سے ایسے ہی پڑی ہوئی تھی سوچ کر دیکھئے بارہ سالوں سے لیسی اس سوفا سے ہیلی تک نہیں تھی لیکن وہ جندہ تھی جی ہاں یہاں اس کے ماتا پتا نے بتایا کہ ان کو یاد بھی نہیں ہے کہ انتیم بار انہوں نے لیسی کو کب ہلتے ڈلتے ہوئے دیکھا تھا صرف اس کے شریر میں کچھ ہلتا تھا تو وہ تھی اس کی آنکھ اس کے علاوہ کچھ نہیں جی ہاں وہ بول بھی نہیں پاتے تھی جسٹ اشاروں میں ہی آنکھوں کے اشاروں میں سمجھایا کرتی تھی کہ اسے کیا چاہیے ہے اور اسے کیا دکت ہو رہی ہے وہ سب کچھ اپنا جو ملموتر تھا وہ سوفا پر ہی کیا کرتی تھی سوفا کے سائٹ میں کچھ ٹاولز رکھے ہوئے تھے ان ٹاولز کے اوپر ہی وہ ملموتر وغیرہ کیا کرتی تھی دوسری بات یہاں اس کے ماتا پتا نے بتایا کہ ہماری بیٹی لیسی ایک بہت ہی عجیب اور ریئر بیماری سے پیڈت تھی جس کا نام لاغڈ ان سنڈروم تھا جہاں یہ ایک ایسی بہت ہی ریئر اور گمبھیر بیماری ہے جس کے اندر پیڈت ویکتی کی شریر کی ساری کی ساری ماسپیشیاں کام کرنا بند کر دیتی ہیں صرف ایک کو چھوڑ کر اور وہ ایک تھی آنکھوں کی ماسپیشی جو آنکھوں کو کنٹرول کرتی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں اس ماسپیشی کو چھوڑ کر شریر میں آپ کچھ بھی نہیں ہلا سکتے اور آپ کا شریر جسٹ ایک جندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے اب یہاں لیسی ایسی حالت میں تھی تو اووزلی یہاں پولیس کے سامنے کچھ ایک سیچویشن تھی وہ کلیر ہو چکی تھی پہلی سیچویشن لیسی کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں نہیں ہو سکتی تھی یہ کلیر تھا یعنی کہ باہر کا تو کوئی لڑکے کا تو کوئی چکر ہے نہیں پیار پریم کا کوئی چکر نہیں ہے دوسری بات یہاں لیسی بارہ سالوں سے ایسے پڑی ہوئی تھی تو اووزلی اس کا باہری دنیا سے لگ بگ نہ کے برابر ہی لنک ہوگا اور لنک نہ ہونے کی وجہ سے اس کا گھر کے باہر تو کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا جب کسی سے وہ بات ہی نہیں کر رہی جب کسی کو وہ دیکھ ہی نہیں رہی تو اس کا دشمن کوئی کیسے ہی ہوگا تو یہاں پولیس سمجھ چکی تھی کہ لیسی کا دشمن یا پھر لیسی کی جس نے بھی حتیہ کی ہے وہ گھر کا ہی کوئی ہے باہر کا ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے اور یہاں سیدھا سیدھا شک گیا اس کے ہی ماتا پتا کلے اور شیلا فلیچر کے اوپر شیلا اور کلے کو ایک ساتھ بیٹھایا گیا اور پوچھا گیا ہاں باؤ جی اب آپ بتانا سٹارٹ کریے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے اور شیلا کی حالت کیسے ہوئی تو یہاں انہوں نے بتایا کہ بارہ سالوں پہلے تک سب کچھ اوکے تھا لیسی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی ہم اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے لیکن ایک رات اسے پیرالیسز کا اٹیک آیا اور یہ پیرالیسز اگلے ہی دن لاغڈ ان سینڈروم کے اندر بدل گیا تھا جس کے بعد ہم اسے ہاؤسپیٹل بھی لے کر گئے لیکن ہاؤسپیٹل والوں نے ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا کہ اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے اسے واپس لے جاؤ اور ہم یہاں اسے واپس لے کر آئے اور جسٹ گھر کے سوفا کے اوپر لیٹا دیا اور یہ لڑکی تب سے ہی اسی سوفا کے اوپر پڑی ہوئی تھی اور اس نے ایک بار بھی بارہ سالوں کے اندر اس سوفا سے اتر کر نہیں دیکھا اسے جو بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا ہم لے کر آتے تھے اسے کھانا کتنے بجے دینا ہے یہ فکس تھا پانی کتنی بار دینا ہے یہ بھی فکس تھا سب کچھ ہم اس کا اتھیان رکھ رہے تھے لیکن پھر بھی یہ سب ہو گیا لیکن یہاں انہوں نے ایک بہتی کمال کے بات بتائی اور وہ کمال کے بات یہ تھی کہ لیسی اصل میں سوشل انزائیٹی سے بھی پیڈی تھو چکی تھی یہاں ایک ٹائم پر یہ لڑکی جو سب سے باہر سے ہس بول کر ملا کرتی تھی سبھی کو دیکھتے ہی سمائل کیا کرتی تھی لیکن ایک ٹائم ایسا آ چکا تھا جب یہ لڑکی سوشل انزائیٹی سے پیڈی تھو چکی تھی اور یہاں اس کے ماں تا پیتا اس کو کئی بار کہتے تھے کہ ہم تمہیں باہر گھما کر لے کر آئیں کسی سے ملنا ہو تو ملوا کر لے کر آئیں لیکن یہاں اشاروں ہی اشاروں میں لے زی منا کر دیا کرتی تھی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا ایک لڑکی جس کو کھونہ فینا بہت پسند ہو اور ایک دم سے وہ کیسے اپنے بیماری کا حوالہ بنا کر وہ سب کچھ ہی چھوڑ دے گی اور کیسے ایک بارہ سال تک لڑکی کو اس صوفہ سے اٹھایا ہی نہ جائے تو اب یہاں کچھ اور بھی کمپلیکیشنز اس کیس کے اندر آ گئی جہاں جب پوچھتا چل ہی رہی تھی تو یہاں لیزی کے ماتا پتا نے یہ بھی پولیس کو بتایا کہ لیزی نے کبھی بھی اپنے شریر میں کسی طرح کے درد ہونے کی کوئی شکایت ان سے نہیں کری اس لئے ہم کبھی ان بارہ سالوں کے اندر اسے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر گئی اگر وہ کوئی شکایت ہم سے کرتی کہ مجھے دکت آ رہی ہے تو ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے لیکن نہیں اس نے کوئی شکایت نہیں کری پر یہ جواب یہاں بدلنا پڑا کیونکہ اوٹاپسی ریپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ موت کے ٹائم پر یہ لڑکی بھائنکر بھائنکر درد کے اندر تھی اس کے علاوہ وہاں کے اوٹاورنی جنرل نے سامنے آ کر یہاں پولیس سے بات کری اور اس جانچ میں ان کو یہ بتایا کہ اوویسلی یہاں کسی نہ کسی کے پاس مرڈر کے لیے موٹیو ہونا جروری ہے کسی کا بھی مرڈر کرنے کے لیے لیکن یہاں پر ہمیں کوئی موٹیو دکھائی نہیں دے رہا اور وہ موٹیو اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ وہ موٹیو بہت بہت جانچا نیچرل سا ہے اور اسے ہم موٹیو مان ہی نہیں رہے جہاں بارہ سالوں تک اپنی بیٹی کو اس طرح سے سوفے پر پڑا ہوا دیکھ کر ایک جندہ لاش دیکھ کر یہ جوڑا شاید پریشان ہو چکا تھا جس کے بعد اس جوڑے نے اپنی بیٹی کو نیگلیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور اتنا نیگلیکٹ کیا کہ اس کی موت انتیم میں پکی ہو چکی تھی لیسی کی اوٹوپسی کرنے والے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے کرائیم بہت دیکھے ہیں لیکن ایسا کرائیم نہیں دیکھا کیونکہ یہ کرائیم ہوتے ہوئے بھی ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی کرائیم ہے اور اس کی شریر کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ہم ایک ہفتے تک صحیح سے کھانا تک نہیں کھا پائے بلکل لیٹرالی ایسے ہی بیان دیے تھے اوٹوپسی کرنے والے ڈاکٹرز نے جب پولیس یہاں ان دونوں سے پوچھ ساج کر رہی تھی تو ان کو پھر سے کرائیم سین ہے نہیں کہ ان کے گھر پر ہی لے کر آئی اور ان کو کرائیم سین پر بیٹھا کر سب کچھ بتانے کے لیے کہا لیکن یہاں پولیس یہ نوٹیس کر رہی تھی کہ ان دونوں کے اندر کتنے ایموشنس ہیں اور آپ شاید جان کر حیران ہو جائیں لیکن یہ دونوں کے دونوں ایموشن لیس تھے ان کے اندر کوئی فیلنگس نہیں تھی کہ ان کی بیٹی انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے یہ بلکل نورملی ایک انجان ویکتی کتر ہے کرائیم سین کو ڈسکرائب کر رہے تھے کہ ایسے ایسے وہ یہاں رہتی تھی یہ سب کچھ کرتی تھی یہ ہم اسے کھانا دیتے تھے ملموتر کے لیے وہ ٹوولز اس کے وہیں پڑے ہیں سب کچھ نورملی بتا رہے تھے ایک پرسنٹ ان کو کوئی دکھ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی دنیا سے چھوڑ کر جا چکی ہے 20 اپریل 2022 کا دن آ گیا اور یہ وہ دن تھا جب فائنلی شیلا اور کلے فلیچر کو اپنی بیٹی کے مرڈر کے آروپ میں دونوں کو جھپ لیا گیا اور جھپتے ہی اب ان کے اوپر چار شیٹ بنائی گئی لیکن جیسے ان دونوں کو افیشلی اٹھایا گیا اس کے بعد یہ نیوز بہت گندیت رہے فیل گئی فیل نہیں تو تھی ہی کیونکہ یہ دونوں اپنے اس چھوٹے سے قصبے کے ہائلی ریسپیکٹیڈ میمبر سے شیلا فلیچر تو وہاں کی پولیٹکس میں بھی انوالو تھی جی ہاں وہ وہاں کی کئی سنستھاؤں کے لیے بھی کام کیا کرتی تھی اور ان میں سے کچھ تو کیئر چیارٹیز تھی اگر وہ سچ میں چاہتی تو اپنی بیٹی کو کسی کیر چیارٹی میں رکھ سکتی تھی جہاں اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بال کی جا سکتی تھی لیکن نہیں اس نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی رکھا اور اس کا کوئی دھیان نہیں دیا دوسری بات اس کا پتہ کلے فلیچر بھی کئی ساری نون پروفیٹیبل چیارٹیز کے لیے کام کیا کرتا تھا لیکن اوروں کی سیوہ کرنے سے پہلے گھر میں ایک بیٹی موجود ہے اس کا تو دھیان رکھ لو یار نہیں ایسا نہیں کیا انہوں نے اور جب آس پڑوس کے لوگوں سے بات کی گئی کہ ایسے ایسے ان کی بیٹی کی موت ہو گئی ہے تو یہاں لوگ اس بات سے حیران نہیں تھے کہ لیسی فلیچر کی موت ہو گئی ہے بلکہ یہ بات جان کر حیران تھے کہ کیا سچ میں ان دونوں کی کوئی بیٹی بھی تھی سوچ کر دیکھیں آپ یہ دونوں لوگ یعنی کی کلے اور شیلا فلیچر ان دونوں نے آس پڑوسیوں کو کسی کو بھی یہ نہیں بتا رکھا تھا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے اور وہ بارہ سالوں سے اس طرح سے یہاں پڑی ہوئی ہے صرف اس محولے کے اس شہر کے اس قصبے کے بہت بہت جارہ پرانے لوگوں کو ہی یاد تھا کہ ان کی کوئی بیٹی تھی یا پھر جن کو یاد تھا ان میں سے بہت جارہ مر چکے تھے اور کسی نے اب جھانی نہیں دیا تھا کہ لیسی فلیچر نام کی لڑکی بھی ان دونوں کے ساتھ رہا کرتی تھی جن جن کو پتا تھا کہ ان دونوں کی ایک بیٹی بھی ہے انہوں نے بتایا کہ تقریبا تقریبا پندرہ سالوں کا سمیں ہو چکا ہے اور لیسی فلیچر ہم نے دیکھی تک نہیں ہے ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ لڑکی کبھی ہمارے ساتھ رہا کرتی تھی ہم تو بھول چکے تھے جبکہ وہ لڑکی اسی گھر کے اندر موجود تھی چودہ سال کی عمرہ تک لیسی کا بچپنا ایک دم نورمل سا تھا اس کی زندگی نورمل سی تھی لیکن اس کے بعد سے ہی اس کے ماتہ پتانے لیسی کو الگ تھلگ رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا سکول میں بھی اسے اکیلے بھیج سے تھے اور یہاں تک کہ سکول سے آنے کے بعد بھی اسے کبھی باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا کسی اور کے ساتھ کھیلنے کے لیے اور نومی کلاس پاس کرنے کے بعد لیسی کا جو سکول تھا اس کا گھر ہی بنا دیا گیا صرف وہ گھر میں رہ کر ہی اب سب کچھ کیا کرتی تھی پتہ نہیں کیوں اسے الگ تھلگ ایک دم سے رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد سے ہی اسے یہ بیماری بھی اب ہو چکی تھی لیسی کی موت سے تقریبن پانچ سالوں پہلے ایک دو لوگ جو اب سامنے نکل کر آئے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقریبن پانچ سالوں پہلے اس کے مادہ بیتا جو بھار گھوم رہے تھے ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اور لیسی کا کیا حال ہے لیسی آخر ہے کہاں انہیں لگ رہا تھا کہ لیسی کی شادی اصل میں ہو چکی ہوگی اس نے کہیں باہر شادی کر لی ہوگی اور وہ وہیں سیٹل ہو گئی ہوگی تو وہ جسٹ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ اصل میں لیسی آخر آج کل کر کیا رہی ہے لیکن یہاں اس کے مادہ بیتا نے یعنی کی کلے اور شیلا نے ریپلائی کیا کہ لیسی ایک دم صحیح ہے لیسی نے کوئی شادی نہیں کری ہے لیسی ہمارے پاس ہی ہے اس کے علاوہ انہوں نے نہیں بتائے کہ لیسی گھر کے اندر ہی موجود ہے سن 2010 میں یہ جوڑا یعنی کی کلے اور شیلا ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا اپنی بیٹی کی ایڈوائز لینے کے لیے سوچ کر دیکھئے وہ خود اسے ڈاکٹر تک لے کر جانے میں سکشم نہیں تھے جسٹ وہ ڈاکٹر سے پوچھنے چلے گئے کہ آخر لیسی کا کیا کیا چاہے آگر ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے تو شاید ڈاکٹر کچھ بتا بھی دیتا لیکن نہیں ہے تو خود ہی باؤجی بن کر اکیلے ہی پہنچ گئے اس کے علاوہ وہ یہاں پوچھنے گئے تھے کہ اس کو ہم سوفا سے اٹھا کر کہیں اور بھی رکھ سکتے ہیں کیا تو یہاں ڈاکٹر نے ریپلائی کیا کہ آپ پلیز لیسی کو میرے پاس لے کر آئیے تب ہی میں اس کی حالت دیکھ کر بتا پاؤں گا لیکن نہیں نہ ہی یہاں پر لیسی کو کبھی ہاؤسپیٹل لے جائے گیا اور نہ ہی کبھی ڈاکٹر کو لیسی کو چیک کرنے کے لیے اس کو گھر بلائے گیا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا لیسی جسٹ اپنے حال پر تھی مئی دوہجار بائیس کا سمیہ آتے آتے یہاں کورٹ میں یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لیسی فلیجر کا مرڈر اس کے ماتا پتہ نے ہی کیا ہے اور یہ بہت بہت سلو مرڈر تھا اس کو ہونے میں پورے بارہ تیرہ سالوں کا سمیہ لگ گیا جب پولیس نے اس کی فوڈو گرافز کو جج کے سامنے رکھا تو جج نے اسے دیکھنے سے بھی منع کر دیا اور جسٹ لیسی کے ماتا پتہ کے اوپر فرس ڈگری مرڈر کے چارجز لگا دیا لیکن فائنلی اس نے دیکھا صحیح سے اس کیس کو سمجھنے کے لیے تو وہ اس حالت کو دیکھ کر بہت بہت جیدہ پریشان ہو گیا اس کے علاوہ باقی کے ججز کو جب یہ فوٹوز دکھائی جانی تھی تو سب سے پہلے کورٹ کے باہر ایمبولنس اور تین ڈاکٹرز کی ٹیم جو تھی وہ موقع پر موجود رہتی تھی تاکہ اگر ججز فوٹو دیکھے اور اس کو اگر کچھ ہو تو ترند اسے میڈیکل ساہیتہ دی جاسکے اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پر وہ فوٹوز جو تھی وہ کتنی زیادہ ڈسٹربنگ تھی اتنی زیادہ کہ میں انہیں کہیں بھی دکھانے کی سوچ نہیں سکتا اور دکھانا تو چھوڑیے میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا بھی نہیں کیونکہ اگر میں نے بتا دیا تو شاید آپ امیزن بھی کر سکتے ہیں اور وہ بہت بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے دوسرے ٹوائل میں یہاں کلے اور شیلا کے اوپر سیکنڈ ڈگری مرڈر چارجز پروو ہو چکے تھے ابھی کے لیے ان کی آخری جو ڈیٹ ہے وہ بھی سیٹ نہیں کی گئی ہے ابھی یہ دونوں لوگ تین تین لاکھ ڈالرز کی جمانت پر باہر ہیں مطلب ٹوٹل انہوں نے چھے لاکھ ڈالرز کورٹ کو دیئے اور تب انہیں جا کر بیل ملی ہے چھے لاکھ ڈالرز یعنی کی تقریبا چار کروڑ اسی لاکھ روپے جب ان کی جمانت ہوئی اور یہ کورٹ سے باہر آئے تو یہاں باہر میڈیا کی بہت تگڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ان کا وکیل بھی ان کے یہاں ساتھ تھا لیکن ان دونوں نے میڈیا کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا بجائے ان دونوں کے بلکہ یہاں ان کا وکیل سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ابھی میرے کلائنٹ جو وہ جواب نہیں دیں گے وہ خود پہلے اپنی بیٹی کے جانے سے گم میں ہیں اور دوسرا اب ان کے اوپر مرڈر چارجز پروو ہو چکے ہیں اور تیسرا اب وہ بہت لمبے ٹائم سے ڈپریشن میں بھی چلتے آ رہے تھے لیسی کو لے کر بے شک یہاں سب کچھ ہو چکا تھا اب میں نے آپ کو سب کچھ بتا بھی دیا لیکن کچھ ایک سوال ہے جو میرے مائنڈ میں جب سے میں نے اس کیس کو دیکھا ہے جب سے میں اس کیس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو اب سے میرے مائنڈ میں گھوم رہے ہیں تو پہلا سوال ہے کیا کوئی ان کا رشتے دار نہیں تھا کوئی چاچا ماما تاؤ چاچا کوئی تو ہوگا کوئی تو ہوگا یہاں ان کا کلے اور شیلہ فلیچر کا جو کبھی ان کے گھر آیا ہو یا پھر کبھی انہوں نے ہی سامنے سے پوچھا ہو فون وغیرہ پر ہی کہ اور بتاؤ لیسی کے کیا حال ہے کبھی نہیں پوچھا اگر پوچھا تھا تو یہاں ان دونوں نے کیا ریپلائی کیا دوسرا سوال جب دو ہزار دس میں تو کیا یہاں ڈاکٹر کا فرض نہیں بنتا تھا کہ اگر پیشنٹ اس کے ہاؤسپیٹل تک نہیں آسکتا تو وہ خود پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے گھر چلا جائے تو یہ ڈاکٹر اس ٹائم پر لیسی کے گھر کیوں نہیں گیا اسے چیک کرنے کے لیے تیسری بات یہ دونوں تو چلو ہم نے مان لیا یہ پولیٹیکل پرسن تھے گھر سے جارہ ٹائم باہر ہی رہا کرتے تھے تو کیا یہاں پر یہ کسی کیر ٹیکر کو نہیں لگا سکتے تھے جو یہاں پر لیسی کی پروپر ہیلپ کر سکے پروپر اس کا دھیان رکھ سکے اوویسلی یہاں پیسو کی تو کوئی کمی تھی ہی نہیں جو بندے چھے لاکھ ڈالرز کی بیل لے سکتے ہیں تقریباً چار کروڑ اسی لاکھ روپے کی ان کے لیے پیسا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ آرام سے کوئی ایک کیر ٹیکر رکھ سکتے تھے جو لیسی کی مدد کر سکے اسے تھوڑا اٹھا بیٹھا سکے کھانا وانا کھلا سکے پانی ٹائم پر دے سکے اس کا منورنجن کر سکے یہاں ایسا کچھ نہیں کیا گیا اس پورے سیچیشن کو دیکھتے ہوئے مجھے اندر سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید لیسی کے مادہ پیتا کلے اور شیلا اپنی بیٹی کو دھیرے دھیرے مرتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے میں بولنا نہیں چاہتا تھا یہ لائن لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا کیونکہ کانٹ ہی ایسا ہوا تھا بے شک آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ ویڈیو انکمپلیٹ ہے اور میں نے اچھے سے اس کے بارے میں نہیں بتایا میں خود یہ بات مانتا ہوں میں نے اچھے سے نہیں بتایا میں بتانا بھی نہیں چاہتا ڈیٹیلز مجھے پتا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے گندے سے گندہ کیس ہینڈل کیا ہوا ہے لیکن لیٹرالی ایک ٹائم کے بعد وہ میرے مائنڈ سے ہٹ جاتا ہے اور میں نورمل ہو جاتا ہوں لیکن یہ جو کیس ہے یہ میرے مائنڈ میں بہت لمبے ٹائم سے ٹکا ہوا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سے زیادہ اگر آپ کو میں بتاؤں تو یہ کیس آپ کے مائنڈ میں بھی بیٹھ جائے جسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسا کچھ ہوا تھا زیادہ ڈیٹیلز میں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا آج سے ریلز آئیں گے انسٹرائیگرام اکاؤنٹ پر میرے بہت بڑیا بڑیا سٹوریز کی ایسی سٹوریز کی میسٹریس سٹوریز کی ہورر سٹوریز کی تو پلیز آپ مجھے وہاں بھی فولو جرور کر لیں میرے انسٹرائیگرام ایڈی ہے اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا پچھلی ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ کیا نیشور بھٹا رائے کو ان کمنٹ پک می تو گیٹ ای شاؤٹ آؤٹی نیکس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد